بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار میٹ پی کے سو جلمن بڑی انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آپ کے لئے اور جو آج گاڑی ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ہونڈا سیوک وی ٹی آئی اوریل اور 1.8 آئی وی ٹیک ہے یہ اور دو ہزار گیارہ مالل ہے گاڑی کے بارے میں کافی ساری انٹرسنگ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتانی ہے بلکہ میں نے بتاتا میں آپ کو اونر ہے انہی سے ملا دیتا ہوں ڈیریکٹ وہ ہی ہمیں تفصیل سے اس کے بارے میں بتائیں گے اسلام علیکم سر والاکم سلام جی کیسے آپ شکر اللہ پاک ٹھیک ٹھیک الحمدللہ سر بتائیے گا اپنی اس گاڑی کے بارے میں یہ گاڑی ہے جی اونڈا ریبون ہے دو ہزار یارہ مڈل ہے جناورہ ستھ سو ایسی نمبر ہے اس کا بہت پیاری گاڑی ہے میرے پاس ساتھ آٹھ سال ہو گئے اس کے بہترین گاڑی اس کو آپ چکر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور بہترین ہے آج اچھا اس نمبر کے بارے میں آپ سپیشیلٹی کچھ بتا رہے تھے یہ نمبر یہ اکشن کے نمبر ہوتے ہیں چھوٹے نمبر ہوتے ہیں بڑے مہنگے جب میں نے گاڑی لی ہے مجھے اس آدمی نے کہا یارہ پانچ لاکہ میں نے نمبر لگایا اس کو ساتھ سو جازی آجی آر یو اسلامباد کا نمبر ہے اس کا اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ اس کی ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں 23 لاکھ روپیج وہ فائنل ہے یا نگوشی ہے بھلا ایرہ کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتے زیادہ تو ہے نہیں سو گاڑی کا وزٹ کرانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کا نمبر سر اپنا نام دائیے گا راجہ چنزیب میرا نام ہے جی مانسر کرنے والا ہوں گے ٹھیک ہے راجہ صاحب کا نمبر ڈسکریپچن میں موجود ہوگا آپ انہیں ہٹ کر سکتے ہیں کال اور واتس اپ کریں انہیں تو آپ اس گاڑی کے بارے میں مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں چلیے گاڑی چیک کرتے ہیں ہم اور ویڈیو تھوڑی سی کوئک بنائیں گے ہم ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے انجن سے سو گائیس ہم دیکھ سکتے ہیں دو ہزار گیرہ مول تقریب دس سال پرانی گاڑی ہے یہ لیکن انجن لکس ایس گوڈ ایس نیو ابھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسٹ بھی پڑی بھی کلین بھی نہیں ہے پھر بھی کہیں سے ایسا نہیں لگتا کہ یہ پرانی گاڑی ہو اور اتنی پرانی گاڑی ہے برینڈ نیو کانڈ آفیس کی لوگ آپ کو نظر آ رہی ہے راجہ صاحب یہ بتائی گا کہ گاڑی کہیں پہ لگی تو نہیں ہے نہیں جی نہیں یہ اس کے آگے پیچھے والے بمپر رنگ ہوئے ہیں بکائے اپنی کلر میں مطلب یہ فرانٹ اور ریئر بمپر آگے والے بمپر اور پیچھے والے اور بکائے اپنی کلر میں اور میجر ایکسیڈنٹڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں چیک ہوگا سو کنڈیشن آپ کے سامنے ہے اے ون کنڈیشن میں آئیے اندر چلتے ہیں سو گائز گاڑی کے اندر ہم آ چکے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہی فرس آف آل جو زیادہ ہے کانٹیکٹ میں ہوتی ہے ہمارے ہاتھوں کی چیز وہ ہوتا ہے سٹیرنگ ویل ثری سپوک سٹیرنگ ویل ہمیں مل جاتا ہے وید ایس آر ایس اے بیگ اس سائٹ پہ اور دوسرا پیسنجر سائٹ پہ یہاں پہ ہمیں مل جاتا ہے ایک ادت اے بیگ آفٹر مارکیٹ اس کی سکرین لگی بھی ہے اور یہ کافی ٹھیک ہے ٹچ رسپونسیو ہے ٹھیک ہے انڈرویڈ سکرین لگی بھی ہے اور باقی ساری فنکشنیلٹی اس میں وہی ہوتی ہے جو آپ کے بلوٹس کنیکٹیوٹی ہے وائ فائ ہے سب کچھ اس پہ چلتا ہے اور جی پی ایس آف کورس اس میں چلتا ہے تو ایس آف ویری ویری گوڈ تینگ تو ہے آپ کو اس کے ساتھ مل جائے گی سو گیر ٹانسیشن کی بات کریں تو یہاں پہ یہ آپ کو آٹومیٹک گیر ٹانسیشن مل جاتی ہے یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو سٹوریج سپیس مل جاتی ہے جس میں آپ کو خالی ڈبی سیگریٹ کی ملتی ہے اس میں آپ کو اور کچھ میں نہیں ملتا یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو سپیس مل جاتی ہے سٹوریج کے لیے اور یہاں پہ ایک بڑی سی جائیگنٹک سی آپ کو کافی ڈیپ جگہ مل جاتی ہے آپ چیزیں وغیرہ سٹور کر سکتے ہیں اس میں افیو وانٹ ٹو پھر کوئنز وغیرہ رکھنے کے لیے یہاں پہ آپ کو جگہ مل جاتی ہے اور کچھ سپیس آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے اور کافی ڈیپ ہے کافی ساری چیزیں آپ اس میں سٹور کر سکتے ہیں اور جی دروازوں کے اگر میں بات کروں تو افکورس پاور ہے سارا سسٹم ساری وینڈوز پاور ہے تو ان کے کنٹرولز آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں الیکٹرونکلی کنٹرولز آپ کے ریر ویو میرے سے انہیں یہاں سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ائر وینڈز ہمیں یہاں پہ مل جاتے ہیں چلیے اس گاڑی کو ذرا سٹارٹ کرتے ہیں میٹر چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں چلیے ایک لاکھ تین ہزار ایک سو پچھتر کلومیٹر یہ چل چکی ہے گاڑی وہ سامنے اگر آپ دیکھیں تو بہت زبردست آپ کو میٹر مل جاتا ہے دیجیٹلی یہاں پہ آپ کو ساری انالاگ اور نیڈلز میں انفرمیشن مل جاتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو ساری انفرمیشن دیجیٹل سکرین میں مل جاتی ہے گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ایسی بھی اس کا چیک کر لیتے ہیں کیسا پرفارم کرتا ہے صرف ایک دیکھتے ہیں ایسی بھی کرتے ہیں آن گاڑی چونکہ صبح سے کھڑیے لیکن انسٹنٹ ہمیں کول ایئر مل رہی ہے واؤ دیجیٹل ایسی بہت ایسی بہت پریشور اب یہ فل پہ ہے امیزنگ ٹرو ٹربو ہے بھئی ہر چیز ہی ٹربو ہوتی ہے اس کی آن سٹیلائڈز ہوتی ہے جیسے ہر چیز بڑی اور زبردست اوپر ہمیں ایک ادت سن روف مل جاتا ہے پہلے یہاں سے ہم بن کریں گے پھر ہم اسے اوپن کریں گے کنٹرول ہم یہاں سے کریں گے غالباً یہاں سے ٹھیک ہے پراپرلی فنکشنل ہے یہ ٹھیک ہے پھر ابھی اسے بن نہیں کرتا ورنہ آپ کو چہرہ نظری آئے گا یہاں پہ ہمیں ریڈنگ لائٹ مل جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں دو مل جاتی ہیں ٹھیک ہے لیڈیز اس کے استعمال کیا گیا ہے اس میں وینیٹی میررر ہمیں مل جاتا ہے یہاں پہ کھول جا سمسیم یہ رہا کھول گئے ٹھیک ہوگا سو بوٹ سپیس آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں ایک پورا بندہ آرام سے اس میں فیٹ ہو سکتا ہے ایس ایوز اینارمس سپیس ہوئی ہے اوپر تھوڑا سا انہوں نے نیچے ہمیں ساری ٹولکٹ وغیرہ مل جاتی اور ایک ادر سپیر ویل مل جاتا ہے لیکن یہ اللہ ریم نہیں ہوتا جیسے موسی گاڑیوں میں آتا سکیل ریم کے ساتھ یہ آتا ہے تو ایوز سپیس پیری لڈ اف لگیج آپ اگر جانا چاہ رہے ہیں آپ اس میں پہ آسانی کاف زیادہ سامان اس پہ رکھ سکتے ہیں کنڈیشن آلریڈی آپ راج صاحب بتا چکے ہیں پچھلا بمکر رنگ بھائے اور فرنٹ بمکر رنگ بھائے بھائی جو ہے یہ اپنے اوریجنل کلر میں جتنا بھی بارڈی پارٹ سب اپنے اوریجنل خالت میں بھی اور موجود ہوگا آپ کالیا واتس کر ان سے مزید فرمیشن حاصل کر سکتے اس گاڑی کے بارے میں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو ڈیفنیٹی کالیم اور آخر گاڑی لے جا سکتے ہیں یہ اپنا بہت زیادہ خواہ رکھے گا اور ضرور بتائی گا کہ آج کی یہ گاڑی آپ کیسے لگی اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی موسیقی